بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس کے آلین جو اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے سٹوڈنٹس آج کا ہمارا ٹاپک ہے اسائنمنٹ نمبر 1 MTH501 فال 2021 میکسیمم 15 مارکس ہیں ڈیو ڈیٹ 11 دسمبر 2021 ہے اس کے بعد بہت ضروری انسٹرکشن جو آپ کو دی گئی ہیں ان کو آپ نے اچھے سے ریڈ کر لینا ہے اس میں اس نے آپ کو بتایا ہے کہ فرسٹ سیمن لیکچر اگر آپ کے اچھے سے تیار ہیں تو آپ اس اسائنمنٹ کو بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ LMS کے ذریعے اپنی اسائنمنٹ اپلوڈ کریں گے ای میل کے ذریعے ایکسیپٹ نہیں ہوگی سلوشن فائل کے اوپر اپنی آئی ڈی ضرور منشن کریں اور کلر فول بیک گرانڈ آپ یوز نہیں کر سکتے اس کے علاوہ میتھ ٹائپ یا ایکویشن ایڈیٹر جو ہے وہ آپ یوز کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ وہ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ اپنی اسائنمنٹ خود بنائیں اگر وہ کسی سے میچ ہو جائے گی تو زیرو مارکس ملیں گے ٹھیک ہے تو یہ ساری انسٹرکشن آپ نے خود سے اچھے سے ریڈ کر لینی ہے سلوشن فائل میں نے یہاں پہ ہی بنا دیا ہے آپ نے کیا کرنے ہے یہ سلوشن فائل جو ہے سب سے اوپر اپنی آئی ڈی لکھنی ہے اور اس کے نیچے اپنا سلوشن لکھنی ہے تو یہاں پہ بات کرتے ہیں کوسٹن نمبر ون کی جو کہ فائی مارکس کا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ فاردہ فالوینگ میٹرکس اے شوڈ ایٹ پی پلس کیو ملٹیپلائے اے ایس ایکوال ٹو پی اے پلس کیو اے یعنی کہ ہم نے یہ شو کرنا ہے کہ کیا دونوں سائیڈیں ایکوال ہیں یا نہیں ہیں اور ساتھ میں وہ بتا رہے ہیں کہ پی ایس ایکوال ٹو ٹو اینڈ کیو ایس ایکوال ٹو فائیو ایس ایکیلرز یعنی کہ پی کی جگہ پہ آپ ٹو رکھ سکتے ہیں اور کیو کی جگہ پہ فائیو رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارا کوسٹن نمبر ون ہے اس کے بعد ہم کوسٹن نمبر ٹو پہ بھی جائیں گے پہلے اس کو سالپ کر لیتے ہیں تو سٹوڈنٹس سلوشن میں جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے سلوشن میں آتے ہیں سب سے پہلے ہم نے یہ ایکویشن لی ایکویشن کے بعد ہم نے لیفٹ اینڈ سائیڈ لی لیفٹ اینڈ سائیڈ میں ہمارے پاس ہے پی پلس کیو ملٹیپلائے اے تو یہاں پہ ہم پی پلس کیو کی جگہ پہ ہم ان کی ویلیو پٹ کر دیں گے اور یہ ہمارے پاس آجے گی ٹو پلس فائل اور ساتھ میں ملٹیپلائے میٹرکس اے کر دیں گے یہ ٹو پلس فائل سیون بن جائے گا اور اس سیون کو اندر ہر ایک ایلیمنٹ کے ساتھ ملٹیپلائے کر دیں گے تو ہمارے پاس آنسر آجے گا سکسٹی تھری ٹونٹی ایٹ تھلٹی فائی فرسٹ رو میں اینڈ فورٹین ٹونٹی ٹو اینڈ فورٹینائن Seqnd drop اب ہم اس کے بعد رائٹ انڈ سائڈ لیتے ہیں تو رائٹ انڈ سائڈ ہمارے پاس ہے پی اے پلس کیو اے تو رائٹ انڈ سائڈ میں پی کی جگہ پہ ٹو آ جائے گا اور ساتھ میں اے آ جائے گا اسی طرح کیو کی جگہ پہ پہ فائیو آ جائے گا اور ساتھ میں اے آ جائے گا تو اس میں ہم پہلے ٹو کو اندر ملٹیپلائے کریں گے اور ہمارے پاس آنسر آ جائے گا 18, 8, 10 4, 12 and 14 اور جب ہم A کو 5 سے ملٹیپلائی کریں گے تو 45, 20 25, 10, 30 and 35 ان دونوں کو اب ہم ایڈ کر لیں گے 18 میں 45, 8 میں 20 10 میں 25 تو یہ جب ہم ایڈ کریں گے تو ہمارے پاس آنسر آ جائے گا 63, 28, 35 14, 42 and 49 تو اگر آپ دیکھیں تو آپ کی جو left and side تھی اور یہ جو right and side دونوں equal ہیں تو اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ prove ہو چکا ہے یہاں پہ میں نے آپ کو صرف اور صرف concept دیا ہے آپ یہ اپنی assignment خود بنائیں گے اپنے مطابق بنائیں گے اور وہ solution کسی کے ساتھ share نہیں کریں گے question number 2 میں وہ کہہ رہا ہے solve the following system of equation by converting selecting its augument matrix to reduced echelon form آپ نے augument matrix بنانا ہے اور اس کے بعد reduced echelon form کے ذریعے آپ نے اس کو solve کرنا ہے تو students اس میں آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے ایک matrix بنانا ہوتا ہے جس کا first column آپ کے پاس x کی value ہوگا یعنی کہ x کی value کیا ہوگی 2, 1, 1 and second column جو بنائیں گے ہم وہ y کی value کا اور جو third column بنائیں گے ہم وہ z کی value کا اور augment matrix میں جو ایک fourth column بھی لیا جاتا ہے جس میں یہ constant value بھی ڈالی جاتی ہیں تو یہاں پہ دیکھیں میں نے first column بنایا ہوگا ہے x کا جس میں 2, 1, 1 ہے اور second column ہمارے پاس 1, minus 1 and 2 ہے 1, minus 1 and 2 اور third ہمارے پاس ہے minus 1, plus 1 and minus 2 minus 1, plus 1 and minus 2 equal ہمارے پاس جو constant ہیں وہ 5, 1 and 4 ہے 5, 1 and 4 اب یہ ہمارے پاس ایک argument matrix بن گیا ہے اس کو ہم operation سے row operation سے جو ہے وہ solve کریں گے تو سب سے پہلے اس argument matrix پہ میں نے operation apply کیا جی row 2 میں سے row 3 کو minus کیا ہے یعنی کہ یہ row 2 ہے اس میں سے row 3 کو کیا کر دیا minus کیا تو جس کو minus کر رہے ہیں اس کو چھوڑ دینا ہے جس میں سے minus کر رہے ہیں اس کا وہاں پہ جو بھی answer آتا جائے گا وہ لکھتے جانے ہیں جیسے یہ یہاں پہ ہم لکھیں گے 1, minus 1 ہمارے پاس کیا آ جائے گا 0 یہاں پہ میں نے 0 رکھ دیا پھر minus 1 minus 2 کیا بن جائے گا minus 3 پھر ہمارے پاس minus 1 and minus minus plus 2 ہو جائے گا تو یہاں پہ answer آ جائے گا plus 3 1, minus 4 کیا ہو جائے گا minus 3 answer آ جائے گا next میں نے کیا کیا جی اس argument کو اس matrix کو میں نے minus 1 by 3 جو row number 2 ہے اس کو minus 1 by 3 پہ کیا کر دیا divide کر دیا multiply کر دیا ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھیں اگر row 2 کو minus 1 by 3 سے multiply کریں تو یہ 0 ہے یہ 0 ہی رہے گا آگے آ جائے گا minus 3 multiply minus 1 by 3 تو minus minus plus ہو جائے گا اور 3, 3 سے کٹ جائے گا تو 1 آ جائے گا اسی طرح یہاں پہ plus minus minus ہو جائے گا اور 3, 3 سے کٹ جائے گا minus 1 آ جائے گا اور یہاں پہ ہمارے پاس minus minus plus ہو جائے گا اور 1 آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ میرا آپریشن کمپلیٹ ہوا نیکسٹ جو ہے رو 3 کو میں پہلے 2 سے ملٹیپلائی کروں گا پھر اس میں سے رو 1 مائنس کر لوں گا ٹھیک ہے تو یہ میرے پاس آگئی جی رو 1 ہے اور یہ رو 3 ہے رو 3 کو پہلے 2 سے ملٹیپلائی کرتا ہوں تو 2 1s are 2 آ جائے گا اس میں سے رو 1 کو مائنس کیا 3 1s آ جائے گا 0 آ جائے گا ٹھیک ہے اسی طرح یہاں پہ 2 2s are 4 minus 1 3 آ جائے گا minus 4 plus 1 کیا آ جائے گا minus 3 آ جائے گا 4 2s are 8 minus 5 3 آ جائے گا ٹھیک ہے اب اس میٹرکس کو بھی میں کیا کروں گا minus 1 by 3 رو 3 کو minus 1 by 3 سے کیا کر دوں گا ملٹیپلائی تو یہاں پہ آنسر آ جائے گا 0 minus 1 1 and minus 1 ٹھیک ہے اس کے بعد میں کیا کر رہا ہوں R3 یعنی کہ رو 3 اور رو 2 کو پلس کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہ جو رو 2 ہے اور یہ رو 3 ہے ان کو پلس کروں گا تو میرے پاس آنسر آ جائے گا 1 minus 1 0 آ جائے گا minus 1 plus 1 0 آ جائے گا plus 1 and minus 1 0 آ جائے گا تو یہ میرے پاس جو ہے یہاں پہ دیکھیں کہ میرے پاس تھرڈ جو ویلیو تھی وہ بھی 0 ہو گئی ہے اصل میں آپ نے ایسیلون فارم میں کرنا کیا ہوتا ہے کہ جو ڈائیگنل انٹریز ہوتی ہیں ان کے اوپر یا نیچے آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے 0 0 بنانی ہوتی ہے ٹھیک ہے یعنی کہ نان ڈائیگنل انٹریز جو ہوتی ہیں ان کو 0 کو ایکول کرنا ہوتا ہے اب اس میں ڈائیگنل کون سی ہیں 2 minus 1 and minus 2 یہ ڈائیگنل ہیں ان کے علاوہ یہ اوپر والی اور یہ نیچے والی دونوں بھی کر سکتے ہیں اور ایک بھی کر سکتے ہیں تو یہ آپ کا ایسیلون فارم جو ہے وہ بن جاتی ہے اب ذرا دیکھیں یہاں پہ argument matrix is in triangular forms the interpret it correctly go back to the equation ہم یہاں سے دوبارہ equation بنائیں گے تو یہ first equation یہ x آ جائے گا یہ y آ جائے گا یہ z اور یہ constant تو یہ ہمارے پاس x plus 1 by 2 y minus 1 by 2 z is equal to 5 by 2 یہ first equation آ جائے گی اور یہاں پہ y minus z چونکہ یہاں پہ y ہے اور minus z is equal to 1 آ جائے گا لیکن یہاں پہ z is equal to 0 یہاں پہ 1 ہوتا تو ہم کہہ سکتے تھے z is equal to 0 تو یہ 0 is equal to 0 اس کا مطلب یہ ہے کہ z جو ہے وہ ایک free variable ہے ٹھیک ہے free variable مطلب کہ ہم اس کی value اپنے پاس سے کوئی بھی put کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ انہوں نے بتایا ہو گیا ہے the variable x and y are corresponding to pivot the column in the above matrix are called the basic variable جو x اور y ہمہرے پاس موجود ہیں وہ basic variable ہیں the other variable z is called a free variable چونکہ اس کی equation نہیں بنی تو یہ کیا ہے free variable ہے تو اس کو ہم کیا کریں گے اپنی مرضی سے پہلے ان equation کو solve کرتی ہیں inter mafa z تو پہلے second equation کو میں solve کرتا ہوں تو یہ z ادھر منس ہو رہا ہے دوسری سائیڈ پہ آ کر plus ہو جائے گا تو y is equal to z plus 1 ہو جائے گا یہ equation بن گی اب میں کیا کروں گا z یہ جو y کی value ہے اس کو equation number 1 میں put کر کے وہاں سے x کی value نکالتا ہوں ٹھیک ہے تو جہاں پہ y تھا وہاں پہ میں نے z plus 1 put کیا تو یہ 1 by 2 اندر جب multiply ہوگا تو 1 by 2 z plus 1 by 2 minus 1 by z ہو جائے گا ٹھیک ہے 1 by 2 z تو یہ 1 by 2 z جو ہے ایک plus کا ایک minus کا یہ cancel ہو جائیں گے پیچھ رہ جائے گا 1 by 2 اب یہ 1 by 2 ادھر plus ہو رہا ہے دوسری سائیڈ پہ minus ہو جائے گا تو میرے پاس x کی value جو ہے وہ 2 آ جائے گی اور y کی value جو ہے z plus 1 آ جائے گی اور z ہمارے پاس جو ہے وہ free element ہے ٹھیک ہے z کو free element کہا ہے اس لیے میں اپنی مرضی سے اس کی value change کر سکتا ہوں اگر میں z کی جگہ پہ 0 put کروں گا تو میرے پاس y is equal to 1 ہو جائے گا تو میرا solution جو ہوگا وہ x کا 2 y کا 1 اور z کا کیا آ جائے گا 0 تو یہ میرے پاس solution set بن جائے گا ٹھیک ہے اگر میں z کی جگہ پہ 1 put کرتا ہوں تو یہاں پہ x تو وہی رہے گا لیکن y کیا بن جائے گا 2 بن جائے گا اور z جو ہے وہ 1 ہو جائے گا تو اس طرح میرے پاس solution set change ہوتا رہے گا ٹھیک ہے تو یہ studentز ہمارے پاس mth501 کی assignment تھی جس کو ہم نے solve کیا اور آپ تک پنچایا اب آپ کوشش کریں کہ آپ خود جو ہے اس کو solve کریں اور type کریں انشاءاللہ نیکس کسی اور ویڈیو میں حاضر ہوں گے تب تک کیلئے اجازت دیں اللہ حافظ لیں موسیقی